مونسون بارشوں اور سیلاب سے مزید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے جامحق افراد کی تعداد ایک ہزار دین سو تین تالیس تک جا پانچی انڈی ایم میں نے جانی اور مال انتصان کی نئے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مزید سترہ افراد زخمی ہونے سے کل تعداد بارہ ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے سات سو تشیاسٹ کلومیٹر سڑک متاثر پانچ ہزار دین سو تشپن مزید گھروں کو نقصان پہنچا ایک آسی ازلا سیلاب سے تحال متاثر ہے وزرعظم شہباد شریف کے زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس انڈی ایم نے کی کابینہ عراقین کو سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے کربوں روپے کا مالی نقصان ہوا کابینہ عراقین کے سیلاب متاثرین اور امداد اور بحالی کے کاموں پر مختلف سوالات وزرعظم نے نیشنل فلڈ ریسپانس ان کوارڈینیشنل سینٹر کا اجلاس بلانے کے ہدایت کر دی چیئرمن انڈی ایم میں کابینہ عراقین کو سوالوں پر جامع بریفنگ دیں گے آج پھر پاکستانی قوم کو ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے مہران کی وادیوں سے لے کر بلوچستان کے سنگلاک پہاڑ کیپی کے برف پوش پہاڑ اور جنوبی پنجاب کے میدان اور گلگت بلتستان اور آزار جمع کشمیر ہر جگہ بارشی توفانی ریلوں نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے تباہ کن سہلاب سے درپیش چالنجز سنمٹنے کے لیے پوری قوم متحد ہے یہ سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا وقت ہے دوست ممالک بھی مدد کر رہے ہیں متاثرین میں بیس عرب روپے تقسیم کر چکے وزرعظم کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو بولے کہ مسلح افواج عربان کے رشتے توڑنے والا ملک کا دوست نہیں ہو سکتا مسلح افواج نے چپے چپے کی حفاظت کی اور اقام شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے منشرت جھیل سے پانی نکالنے کی آخری کوشش ناکام کنارے پھٹنے سے روکنے کی کوششیں حکام گنجان علاقوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اب تک منشرت جھیل میں شگاف ڈال چکے ایک لاکھ افراد بے گھر صوبائے سن ملکی غزائی سپلائے کا نصف پیدا کرتا ہے سیلاب سے تباہی کے بعد خوراکی شدید قلت کا خدشہ صاف پانی کی کمی سے مزید بچوں کی بیماری سے موت کا خطرہ منڈلانے لکا پہلے سے سیلاب میں دوبے سندھ کے لیے خطرے کی ایک اور گھنٹی بچ گئی این ایچ سی آر اور محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ میں وزید بارشوں کی پیش پوئے کر دی این ایچ سی آر کے مطابق بدترین سیلاب کے بعد صورتحال اور خرام ہونے کا خدشہ ہے سیلاب زدگان اور بے گھر افراد کے لیے چیلنجز بڑھیں گے محکمہ موسمیات والوں نے بھی رمامہ سندھ میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے امریکی وزارت خارجہ کا عالی سطح کا وفتاج اسلام آباد پانچے گا سٹیٹ کانسلر ڈیاریک شولے کی قیادت میں پہنچنے والے وفت میں نائب وزار خارجہ برائے جنوبی ایشیا الیزبیت نائب وزار دفاع ریبیکہ اور دیگر شامل ہیں وفت وزار عاظم شہباز شریف اور وزار خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کرے گا امریکی وفت پاکستان کو دی گئی امداد کا طریقہ کار پر بھی بات چیت کرے گا وزار علیہ السندھ مراد علی شہ سے اقوان متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین کی پاکستان میں معاون وائندے کی ملاقات بادش سے تباہ کاریوں پر بریفنگ وفت نے پی ڈی ایم اسندھ کو جل سے جل ریلیف کا سامان دینے کا معاہدہ کیا وزار علیہ السندھ سے متحدہ عرب امارات کے وفت کی بھی ملاقات وفت کی مراد علی شہ کو سیلاب متاثرین کی بہانی کے لیے مدد کرنے کی اقین دہانی وزار علیہ السندھ شرجیل میمن کا تعلقہ دے ہی کے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا متاثرین سے سہولیات سے متعلق معلومات دیں ریلیف کیمپو میں دو وقت کا پکا ہوا کھانا مریکل کی سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی بولے کہ جن ریلیف کیمپو میں بجلی نہیں وہاں حسکو سے مل کر بجلی بحال کی جائے بلوچستان میں بھی چونکہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی اس پانی کے اخراج کا جو واحد طریقہ ہے وہ منچر کے ذریعے اس کو دریائے سندھ میں جانا ہے منچر پر دو کٹس لگائے تاکہ پانی کے اخراج کے پوسیس کو اور زیادہ سمودھ کر لیا جائے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتزہ وحاب کہتے ہیں کراچی اور سندھ میں ریکارڈ بارشوں سے شہریوں کو مشکلات پیش آئیں گزشتہ دو ماہ سے سیلاب کے باعث بڑے چلنجز کا سامنا کر رہے ہیں سندھ کے آٹھ حضلہ میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں بلوچستان میں شدید بارشوں سے منچر جھیر میں پانی کافی مقدار میں آیا سیلابی پانی کے نکاز ہی ایک بڑا چلنج ہے سیلابی صورتحال میں عوان کے ساتھ ہیں وزرعالہ خیبر پختونخواہ کی زیرے صدارت چیف منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ کامیری کا اجلاس محمود خان کی سیلاب سے تباہ گھروں کی بحالی کے لیے متاثرین کو نخد رخم فراہم کرنے کی ہدایت بولے کہ ریلیف فنڈ کے تحت متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی جائے فنڈ ریزنگ کے لیے دیگر بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھولے جائیں عالمی شراقہ داروں کو شامل کریں فنڈ کے مؤثر استعمال کے لیے ہوم ورک مکمل کر کے حکمی لاحی عمل پیش کریں آرمی چیف کا یوم دفاع کے روز سیلاب سے متاثرہ دور دراز علاقوں کا دورہ آئی ایس بی آر کے مطابق آرمی چیف نے جعفر آباد میں قائم آرمی فلڈ ریلیف کیمپ فلڈ ریلیف اور میریکل کیمپس کا دورہ کیا سیلاب متاثرین سے ملے سیلاب سے متاثرہ افراد سے ان کے مسائل سنے اور بریفنگ لی سیلاب متاثرین نے مشکل وقت میں سات دینے پر شکریہ ادا کیا آرمی چیف ملیٹری کالج سوئی بھی کہے اسادزہ اور طلبہ سے ملاقات نہیں کی پاک فضائیات 6 ستمبر کے تاریخ دن بھی سیلاب متاثرین کی بہاری کے لیے امدادی آپریشن میں مصروف رہی ترجمان کے مطابق سیلاب میں بھنسے لوگوں کے انقلاع اور امدادی سامان کے نقل و حمل اور ریسکیو کے لیے ہیلیکاپٹر مہوے پرواز ہیں ضرورت مند خاندانوں میں ستر خیمے سولہ ہزار ایک سو نفاسی پکے ہوئے کھانے کے پیکٹرز تقسیم کیے گئے فیلڈ مانیکل کیمپوں میں دو ہزار بارہ مریضوں کا تبیم معاینہ کیا گیا قومی اسمبلی کے کراجی کے تین حلقوں پر زمنی الیکشن الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت اجلاس میں سلاب کی صورتحال اور زمنی الیکشن کے نقاط کا جائزہ لیا جائے گا متعلقہ اداروں سے الیکشن والے دن دستیابی کے بارے میں ریپورٹ مانگی جائے گی پولنگ سٹاف کی دستیابی کے حوالے سے بھی ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا نور عالم خان کی زیرے صدارت پابلک اکاؤنٹس کمیشن کا اجلاس بی آر ٹی بلین ٹری سونامی اور بینک آف غیبر سے متعلق ایجنڈے پر غار پی اے سی نے طیبہ گل کو حراسہ نہ کرنے کی ہدایت کر دی نیب کے خواہد نہ ہونے کے معاملے پر وزیر قانون اور ریٹارنی جنرل کو مادو کرنے کا فیصلہ برجیس طاہر کا جاوید اقبال کو قومی کمیشن پرائل آبتہ افراد کی چیرمنشپ سے ہٹانے کا مطالبہ پی اے سی نے جاوید اقبال کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا زند کے بھائی بہت مشکل میں ہیں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزاد ہی کیا ہے یہ چاہتے ہیں میں کسی بھی طرح نہ اہل پوجاؤں انہوں نے مجھ پر مقدمیں کرا دیئے اگر یہ ملک سے سنجیدہ ہوتے تو پہلے چوری کا پیسہ واپس لے کر آتے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے بیرونی سادش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا جیرمین پی ٹی آئی امران خان کا پشابر جلسے سے خطار رحمہ تحری کے انصاف اور ساویخ محبن خصوصی شہباز گل کے خلاف بقاور کا کیس جوریشل ڈیمانٹ مکمل ہونے پر شہباز گل کو آج سیشن کورٹ پیش کیا جائے گا ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا پروسیکیوٹر رزوان عباسی اور وکیل ملزم فیصل چوہری عدالت میں بیش ہوں گے گلشتہ سمات پر وکیل فیصل چوہری نے شہباز گل کے جوریشل ڈیمانٹ کی مخالفت کی تھی ایر وائس مارشل قیسر جنجوانے پریٹ کے معاینے کے بعد مزار اقبال پر پھول رکھے اور قاتحہ خوانی کی مزار اقبال پر بھی پھول چڑھائے گئے بیوانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی ہمارے ان افسر اور جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو دشمن کے مکارانہ حملے سے نہ صرف بچایا بلکہ دھرتی کی ایک ایک انچ کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے آج پوری قوم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے مزرعظم شہباز شریف کی شکر پڑیاں آمد یادگار شہداء پر پولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی مزرعظم کہتے ہیں کہ اس ستابن سال قبل شہیدوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کے حملے کو پسپا کیا پوری قوم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے ہمارے شہیدوں اور غازیوں نے اپنے دشمن ملک ازائم کو خاک میں ملا دیا شہید کیپٹن عبدالولی وزیر آبائی علاقے جنوبی وزرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپر دخواق پاک فوج کے چاہ خوچ و بندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا نماز جنازہ میں اسکری اور سیول حکام و عبدیقر افراد کی شرکت آئی جی ایف سی خیبر فختونخواہ میجر جنرل محمد منیر افسر نے قبر پر حاضری تھی آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کیپٹن عبدالولی وزیر کیالٹ کالج وانہ میں پڑھے حال ہی میں شادی ہوئی تھی غریب عوان کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپٹا نے بجلی اٹھارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی بجلی سارفین سے وہ سونیاں اکتوبر نویمبر اور دسمبر کے بلوں میں کی جائیں گی اضافہ کا اطلاق ڈسکوز کے تمام سارفین ماں سوائے لائف لائن سارفین پر ہوگا نیپٹا کے مطابق کپسٹی چارجز، ترسلی اخراجات، مارکیٹ آپریٹر فیز اور نبسانات قیمت میں یہ وصولیاں کی جائیں گی پاکستان میں یوٹیوب کا سسٹم ڈاؤن ہونے کے بعد پھر سے بحال چالیس سے پینتالیس منٹ تک یوٹیوب ڈاؤن رہنے پر خوب باتیں ہوئیں کیا یوٹیوب تیکنی کی وجہات سے بند رہا سارفین سوال کرتے رہے یوٹیوب استعمال کرنے والے افراد کے پی ٹی اے سے رابطے بھی ہوئے یوٹیوب ڈاؤن کے نام سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی چھائے رہا موسیقی 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 موسیقی